موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالکریم علیق اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں دین کی روشنی میں پڑھتے ہیں ہم آج کی پہلی خبر کے طرف سہارنپور کے سانسد نے حج یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کو لے کر پی ام موڈی کو لکھا پتر اتر پردیش کے سہارنپور سے لوگ سبا سانسد جناب فضل الرحمان نے پی ام نرندر موڈی فائننس منسٹر نرملا سیتا رمن اور مائنارٹیز افیس منسٹر مختار ابباس نقوی کو پتر لکھ کر حج یادترہ کیلئے جانے والوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی کنڈیشن کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے اتحاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے سانسد حضل الرحمان نے کہا کہ سال دوہزار وننیس اور بیس کے فائننس بجٹ میں بھارت سرکار کے فائننس منسٹر نے سنسد میں بجٹ پیش کرتے وقت یہ پراؤدان کیا تھا کہ حج یادترہ پر جانے کے لیے حج یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ضروری ہوگا اسی پتر میں سانسد حضل الرحمان نے لکھا کہ جو پراؤدان سرکار نے کیے ہیں وہ کافی کمزور ہیں اور بتایا کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی دیش سے باہر دھارمی کی یادترہ پر جاتے ہیں جیسے نیپال سری لنکا اور پاکستان لیکن ان یادتریوں کو انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے سرکار کا صرف حج یادترہ کے لیے آئی ٹی آر داخل کروانے کا فیصلہ دھارمک بھید بھاو پیدا کرنے جیسا ہوگا اس لئے اس پراؤدان کو واپس لیے جانے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحبی استطاعات پر زندگی میں ایک بار فرض ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اللہ کی رضا کے لیے حج کیا نہ کوئی فہش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس کا مطلب حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں یہ کہو رحم بات اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے یا زمین قبضہ کی ہے تو ایسے گناہ ایک حج کیا دس حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ اس شخص کا حق اسے واپس نہیں کرو گے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچتے رہیں اور اللہ کے بتائے رستے پر چلتے رہیں محترم ناظرین کرنٹ ایشوز پر دینی کمنٹس موجودہ حالات کے بالکل موافق ہے اس لئے آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں اب پڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف سوشل میڈیا پر ایک شادی کا ایڈورٹائزمنٹ ہوا خوب وائرل ایک شخص کو پتنی کے روپ میں ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو سوشل میڈیا کی آدھی یا ایڈکٹڈ نہ ہو اس لئے اس شخص نے ایسی دلہن کے لیے اخبار میں پرچار دیا تھا جو سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا میں اس سے پہلے بھی کئی شادیوں کے ایڈورٹائزمنٹ پر کافی باتیں ہوئی ہیں پر یہ ایڈ اپنے انوکی مانگ کی وجہ سے چرچہ میں ہے اس ایڈ کوویسٹ بنگال کے سنتی سالہ ایک وکیل نے اپنے ہونے والی دلہن کی تلاش میں اپنی عمر بزنس ایڈریس لکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے آدھی نہ ہونے کی شرط کے ساتھ ایک اخبار میں دی تھی آج کے دور میں اکثر نوجوان لڑکے ہویاں رلکیاں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے نوجوان اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس دور میں ایسی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے ہی یہ ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہوئی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہیں اسی ایڈورٹائزمنٹ کی ایک تصویر کو ایک آئی ایس آفیسر نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ رشتے کی کرائیٹیریا بھی اب بدل رہی ہے سوشل میڈیا میں اس ایڈ کے سامنے آنے کے بعد لوگ سوشل میڈیا سے جڑے اپنے اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں یاد رہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان دونوں ہیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال فائدہ ہے اور غلط استعمال یا اس کا نشہ تاری کر لینا کافی زیادہ نقصان دے آج اکثر لوگ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں اپنا زیادہ تر وقت اسی میں گواں رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی اس کی وجہ سے گھروں کا خاندانی نظام بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے چاہے لڑکا ہویا لڑکی سوشل میڈیا کی لطف سے بچنا چاہیے اگر آج بچوں کے ماں باپ ہی سوشل میڈیا ایڈکٹ ہوں گے تو اس کا سارا اثر آنے والی نسلوں پر پڑ سکتا ہے کیونکہ آج کا اکثر سوشل میڈیا بے حیائی سے بھرا پڑا ہے یاد رکھیں بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہی سب سے پہلا اسکول ہے اس لیے اگر ماں اس ایڈکشن میں فض گئی تو بچوں کو کیا تعلیم دے سکے گی اور ایک خاص بات بچے کی تربیت ماں اور باپ دونوں کی ہے جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے بچہ سماج میں اس طرح کا برطاو کرے گا اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کرنے کے لیے دینداری کا کرائیٹیریا رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بہتر سمت میں جا سکیں ان کی صحیح تربیت ہو سکے آج سماج بڑھتے ہوئی اپرادوں کی وجہ سے پریشان ہے اس لیے بچوں کے سنسکار اخلاق کو لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے اچھا دیندار جوڑا تلاش کریں یاد رہے دینداری دوسری تمام شرطوں سے اوپر ہے اور اسی کو فالو کرنا ضروری ہے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف ایشیا کی سب سے بڑی جھپڑپٹی دھاراوی میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک سو اسی علماء کا بہت بڑا یوگدان ممبئی کا دھاراوی ایشیا کا سب سے بڑا سلم ایریا مانا جاتا ہے جہاں قریب ساڑھے چھے لاک سے زیادہ لوگ ڈھائی کلومیٹر کے ایریا میں رہتے ہیں دھاراوی کے سلم میں کرونا کی سلڑائی میں فرنٹ لائن کے ورکرز بھی بہت مشکلات جھیل رہے تھے وہاں مساجد کے قریب ایک سو اسی علماء ایک انجیو کے مدد سے گھر گھر جا کر کرونا وائرس کے خطرے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایک دوسری کی مدد کرنے کا پیغام بھی دیا لوگوں کو لوگ ڈاؤن کے رولز فالو کرنے اور پرشاسن کی مدد کرنے کے لیے آگاہ کرنے کا کام انجام دیتے آ رہے ہیں ان علماء کی سٹریٹیجی کام کر گئی یہی وجہ ہے کہ آج دھاراوی میں کونا وائرس کے قریب ایک سو ستر کیسز ہی بچے ہیں ان علماء کی تعریف کرتے ہوئے بی ام سی کے جی نارت وارڈ کے اسسسٹن کمیشنر کرن دگھاوکر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان علماء نے کرونا کی اس جنگ میں بہت بہترین رول نبھایا ہے اور بتایا کہ اس سے پہلے بھی سوچ بھارت ابھیان میں انہوں نے اسی طرح مدد کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ دھاراوی جیسے سلم میں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پر لوگوں کو کرونا کے خلاف بچاؤ کے متعلق جاگرکتا ہی ہمیں اس مہاماری سے بچنے کا ایک اہم راستہ ملا عام مسلمان اور علماء کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگ ڈاؤن میں اکثر محنت کرتے ہوئے نظر آئے لیکن پھر بھی ہمارے دیش میں فیک نیوز کے بہانے مسلمانوں کے خلاف کوئرنا وائرس کو لے کر غلط پروپیگنڈا فیلایا گیا ایسے فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے ہمیں ہر وقت بچنے کی ضرورت ہے ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ سے رخصت لوں آپ سے گزارش آپ اس پروگرام کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں عبدالکریم علیک کو دے اجازت رکھیں اپنا خیال خوش رہیں خوشیاں فیلائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی